امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے لیکن بہت بری خبر کے ساتھ حاضر ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خون فرقہ واریت پھیلانے کے لئے بہایا گیا ہے کوئی اس خون کو شہادت کا درجہ دے کے مٹی ڈالنے کی بھی کوشش نہ کرے یہ قتل ناحق ہے یہ سفید ریش عالم دین کا خون ہے اس خون کا مطالبہ ریاست سے کیا جائے گا ریاست کا کام ہے شہریوں کی حفاظت کرنا ریاست کا کام ہے حفاظت کی زامن ہونا یہ کیسا بیانیا ہے کہ جب جی چاہے کہہ دیا کہ سازش ہو رہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کا اندیشہ ہے یہ جملے میرے علماء کا خون پی گئے ان جملوں نے زبانے بند کی ہیں یہ جملے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں احتیاط کی جائے احتیاط لازم ہے مگر خون کا حساب بھی دیا جائے یہ ابتدا ہے یہ سلسلہ بڑھے گا دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والے دماغ جانتے تھے کہ کوئی نشانہ بنے گا کیا ریاست اتنی سادہ بات بھی نہیں جانتی میں ٹیکس تو ریاست کو دیتی ہوں میرا سوال بھی ریاست سے ہوگا ریاست بتائے یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا کب تک ڈاکٹر عادل خان جیسے بزرگ مولانا سمیل حق جیسے عالم دین تک ہی عثمانی صاحب جیسے کتابی لوگ اندھی گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے ہمیں جواب چاہیے ہم اس سلسلے کی روک تھام چاہتے ہیں اس طرح کھلے عام قتل و غارت کرنا نہ تو آنے والی جنریشن پہ اچھا اثر ڈالتی ہیں اور نہ ہی اس ملک کے امیج پہ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائیں خود